اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَبْتُ الْإِبْرَاهِيمِ رَبُّ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ قَالَ لَا يَنَالُوْا اَحْدِ الظَّالِمِينَ صَلَوَاتْ پَرَيْمَ حَمَّدْ وَعَلِهُمْ آج کا جو جشن ہے جو ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام سے منصوب ہے اس کے سلسلے میں میں نے جس آئے کریمہ کو سرنامہ قرار دیا قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت کا نشان ایک سو چوبیس ارشادِ الٰہی ہو رہا ہے کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو خالقِ کائنات نے کہا اِنِّ جَعَلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں جیسے ہی یہ جملہ کہا بغیر کسی وقفے کے جنابِ ابراہیم نے کیا کہا وَمِنْ ضروریتی اور ہماری ضروریت میں اس کا جواب مل گیا اس میں ایک دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم صرف توجہ دلانا چاہتے ہیں ہر منصب اللہ کی طرف سے ہے نبوت کا منصب اللہ کی طرف سے رسالت کا منصب اللہ کی طرف سے امامت کا منصب اللہ کی طرف سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جو ہمارے سامنے ہیں اس میں جنابِ آدم سے ابتدا ہے نبوت کی ابتدا جنابِ آدم سے ہوئی جنابِ نُو سے رسالت کی ابتدا ہوئی جنابِ نُو بہرے وسلم اور اس کے بعد اب یہاں سے یہ امامت کا سلسلہ اس میں ایک چیز غور کرنے کی ہے اور فکر کریں آپ کہ جنابِ ابراہیم نبی بھی بنے ہیں رسول بھی بنے ہیں اور امام بنے جب نبی بنے تو نہیں کہا وہ من ضرریتی کہ اس کو میری ضرریت میں دے گا جب رسول بنائے گئے تب نہیں کہا کہ میری ضرریت میں یہ منصب ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی منصبِ امامت کی بات آئی فوراں کا پروردگار یہ میری ضرریت میں دور کریے آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور نبوت کا حدہ ملا اس وقت کوئی امتحان نہیں ہوا رسالت کا منصب ملا اس وقت کوئی امتحان نہیں ہوا لیکن جیسے ہی منصبِ امامت کی بات آئی تو امتحان لیا گیا ایک بات اور دیکھئی آپ یہاں پہ امتحان جو لیا گیا تو کون امتحان لے رہا تھا اب میں کیا امتحان وہ اس میں نہیں جاؤں گا امتحان لے کون رہا تھا پروردگارِ عالم امتحان لے رہا تھا جب پروردگار امتحان لے رہا تھا تو کیا اس کو علم نہیں تھا جو وہ امتحان لے رہا تھا بھئی پروردگارِ عالم امتحان لے رہا ہے تو کیا اللہ کوئی علم نہیں تھا جو امتحان لے کے علم لے رہا ہے پروردگارِ عالم اپنے علم کے لیے نہیں بلکہ خالقِ کائنات حقیقت کو واضح کرنا چاہ رہا تھا اب ایک چھوٹا سا جملہ ہے پروردگار چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے امتحان کے ذریعے سے ناقص لوگوں کے نقائص کو واضح کر دیا جائے اور کامل لوگوں کے کمال کو واضح کیا جائے اس لیے امتحان لے رہا تھا یہ مرحلہ ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہئے اور آپ دیکھئے دو تین بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کیونکہ انشاءاللہ تخریر تو ہمارے پاس رشاد سا ہوئی واقعیدہ کریں گے میں تو صرف کچھ لوگوں کو جمع کر رہا ہوں دیکھئے آپ انبیاء کا انتقاب کس میں ہوا انبیاء کا جو انتقاب ہوا وہ انسانوں میں ہوا رسولوں کا انتقاب انبیاء میں ہوا رسول و مرسلین کا انتقاب انبیاء میں ہوا اور اب جب امامت کی بات آئی تو اس کے لیے کیا ہوا ایک چھوٹا سا پھر جملہ کہہ رہا ہوں پروردگارِ عالم انبیاء کا انتقاب کرتا ہے انسانوں میں مرسلین کا انتقاب کرتا ہے انبیاء میں اب جب امامت کی بات آئی تو خالق نے کہا کہ منصب امامت کے لیے ہم ایسا انتقاب کریں گے کہ جس میں کم سے کم جوہرے رسالت موجود ہو وہ منتخب ہوگا منزل امامت میں منزل امامت کے لیے اس کو منتخب کیا جائے گا اور اس میں وہ کمال ہونا چاہیے اور یہی دیکھئے کہ نبی میں نے کیا کہا تھا جنابِ ابراہیم نے نبوت کے لیے نہیں کہا میری ضروریت میں رسالت کے لیے نہیں کہا میری ضروریت میں امامت کے لیے کہا میری ضروریت میں کیوں کیوں اور اب ایک بات اور کہتا چلو جب پیغمبر کے باہر انہی صفات والا اگر موجود نہ ہوتا تو سلسلہ ختم کیا جاتا نبوت اور رسالت کا جب موجود تھے تو آگے بڑھا دیا جاتا لیکن پروردگار نے کیا انتظام کیا کہا نہیں یہاں پر رسالت کا سلسلہ ختم ہوا امامت کا سلسلہ شروع ہوا کیوں بس یہ کیوں جو جواب اس کا ہے یہ خود جنابِ ابراہیم کے جواب سے مل جائے گا دیکھئے جب تک وہاں خبریں تھیں توجہ کیجئے جب تک وہاں خبریں تھیں انبیاء کی ضرورت تھی کہ خبریں پہنچائیں یہاں جب تک وہاں سے حکم آنا تھے تب تک جب خبریں ختم ہو گئیں تو سلسلہ نبوت ختم ہوا جب وہاں احکام ختم ہو گئے تو اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا لہذا اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا لیکن امامت کا سلسلہ کیوں رکھا وہ اس لیے کہ جب تک پیچھے چلنے والے کچھ لوگ ہوں تب تک آگے چلنے والا کوئی ہونا چاہیے لہذا اب ابراہیم جانتے تھے کہ حکم ختم ہو جائیں گے قبریں ختم ہو جائیں گی لیکن پیچھے چلنے والے قیامت تک ختم نہیں ہوں گے تو جب تک پیچھے چلنے والے ختم نہیں ہوں گے تب تک آگے چلنے والا کوئی ہو کسی کو ہونا چاہیے لہٰذا سلسلہ امامت ہے ان کے پیچھے چلنا ہے اور ہم کو اس لیے اور آج امامت کی ضرورت کیا ہے آپ بہت توجہ کیجئے گا آج جو ساری پرابلمز لے کے آ رہے ہیں لوگ وہ اسی ولایت اور امامت پہ آ رہی ہیں ساری پرابلم جتنی ہیں وہ سب یہی آ رہی ہیں لیکن اس بات سے مطمئن رہی ہے کہ جتنی بھی پرابلم آئے ابھی امام زمانہ موجود ہیں وہ الحمدللہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے اب منزل کے اوپر تو جناب ابراہیم امام اور امتحان ہوا اچھا آپ دیکھئے ایسا ہے کہ امتحان ہوتے ہیں جیسے آپ کے ہاں امتحان ہوتا ہے کہ مثلاً سو کا پرچہ ہے اگر بہت بھی ہوا تو بچوں کے 99-99 دیئے کہا کیوں یہ دو نمبر تو کائے ساب رائٹنگ کے نمبر کٹ گئے یہ کاما فل سٹاب سائن رہ گی اس کے نمبر کٹ گئے یہ رائٹنگ تھوڑی سی خراب تھی اس کے کٹ گئے تو نمبر کٹتے ہیں جناب ابراہیم کا جو امتحان تھا اس میں فَأَتَمَّهُنَّا کیا نمبر مانے ہوئے وہ کامیاب ہوئے اس میں اس میں کوئی کمی نہیں تھی جب ٹوٹلی کامیاب ہوئے تب ان کو منصب کیا ملا محدود دیا گیا کہ یہ لوگوں کے امام ہیں کائنات کے امام نہیں ہیں جب اس منزل پہ پہنچے تو ان کو لوگوں کا امام بنایا گیا جو مکمل طور سے امتحان میں کامیاب تھے اب فکر کر کے دیکھئے کہ جو پوری کائنات کا امام ہوگا جو پوری کائنات کا امام بنایا جائے اس کی عظمت کیا ہوگی اس کا مرتبہ کیا ہوگا اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ امامات میں نے جملہ کہا میں نے کہا امام وہ ہوگا کہ جس میں کم سے کم جو ہرے رسالت ہو میں نے کیا کہا بھئی ابراہیم کو امام بنایا گیا نا جنابِ ابراہیم امام بنے جنابِ ابراہیم امام بنے نبی کو نہیں بنایا گیا رسول کو بنایا گیا امام یعنی پروردگارِ آدم نے پہمانا کہ جو منصبِ امامت پر آئے گا اس کے پاس کم سے کم جو ہرے رسالت ہونا چاہیے تب وہ منزلِ امامت پر پہنچے گا اور بعد جب یہاں پر لائے ہوں تو امام اور رسول ان دونوں کے مرتبے کو ایک واقعہ جو کہ آج ہے ہم جن کے جشن میں بیٹھے ہیں انہی سے منصوب ہے امامِ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے متعلق امام حضیرہ محمد 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 حضیرہ محمد 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 اور وہ واقعہ کیا ہے وہ ہماری کتابوں میں نہ دیکھا جائے ساری کتابوں میں دیکھا جائے مل جائے گا وہ واقعہ یہ ہے کہ محمد ابن عیسیٰ ابن حبیب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن قاب میں دیکھا سب میں ملے گا اتفاق سے مل اتفاق ہم نے قاب میں دیکھا کہ اس مسجد میں کہ جہاں حاجی لوگ اتر کے نماز پڑھا کرتے ہیں وہاں پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے میں مسجد میں داخل ہوا دیکھا پیغمبر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں پہنچا میں نے پیغمبر کو سلام کیا پیغمبر اسلام نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد ان کے پاس ایک بہت اچھی پلیٹ میں بہترین خجورے رکھی تھے انہوں نے وہ خجورے اٹھا کر مجھ کو دے دی میں نے گنی تو وہ اٹھارہ خجورے تھیں اٹھارہ خجورے تھیں میں نے گنی میں نے یہ سوچا کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ اب شاید میری زندگی کے اٹھارہ سال بچے ہیں اٹھارہ سال کی ہماری حیات آرہے اس کے بعد کہنے لے گئے اس بات کو سوچا ہے ختم ہو گیا بیس دن بعد بیس دن بعد امامِ علی ابن موسیٰ رضا تشریف لائے اور اسی مقام پر بیٹھے خواب میں دیکھا تھا اس نے دیکھی واقعہ نہیں تھا کہ دوسروں سے نقل کیا وہ خواب میں دیکھا اس نے بیس دن بعد دیکھا کہ امام آئے وہیں تشریف فرمائے کہنا جب میں مسجد میں گیا تو مسجد میں جا کر میں نے کیا دیکھا کہ اسی طریقے سے ایک پلیٹ میں خجورے رکھی ہیں ویسے ہی شاندار قسم کی جب میں نے امام کو سلام کیا امام نے سلام کا جواب دیا اور مجھ کو خجورے دے دی اب میں نے جو خجورے گننا شروع کی تو اٹھارہ خجورے نکلیں اٹھارہ خجورے نکلیں بس جیسے ہی اٹھارہ خجورے میں نکلیں تو ہم نے ان سے کہا مولا کچھ اور دے دیجئے تو اب وہ کہتے ہیں کہتے ہیں فوراں امام نے فرمایا کہ اگر پیغمبر تم کو اور زیادہ دے دیتے تو میں بھی تم کو اور دے دیتا رسالت اور امامت کو ملانے کیلئے میں نے بات کہی ہے کہ دیکھئے وہ خواب کی بات ہے یہ حقیقت کی بات ہے یہ ہے عظمت اس لئے امامت کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور ہم جو بارہ اماموں کی امامت اور ولایت کا اقرار کیے ہوئے ہیں یاد رکھئے کہ یہ ہمارا اقرار وہ اقرار ہے کہ جو ہماری نجات کا بھی زامن ہے اور ہمارے لئے راستہ بنا ہوئے ہیں اور آج جہی بات آتی ہے اور اس کو جا کر قرآن کریم میں دیکھئے گا اور قرآن کریم سے زیادہ نہیں آج ہمارے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے لئے یہ بارہ امام ہیں اور یہ کس طریقے سے آپ کو نجات دلائیں گے میں کچھ نہیں کہتا ہوں پروردگار عالم نے بار بار اس بات کو میں نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں کبھی یہ نہ سمجھئے گا کہ ڈیٹیل سے گفتگو کی گئی ہے قرآن کریم کبھی تفصیل سے گفتگو نہیں کرتا قرآن کریم جو ہے اشارے کرتا ہے مثالیں دکھاتا ہے کہ اپنے اپنے نتیجوں کو اغز کر لو اشارے بھی نظر آئیں گے اس میں ساری باتیں نظر آئیں گی اب جا کر قرآن سے پوچھئے ایک عیسیٰ کا عصہ پڑھوا کر بارہ چشمیں پھوٹے تھے ارے پانی کی جہاں قلت تھی وہاں اگر ایک چشمہ پھوٹتا تو بارہوں قبیلے پی سکتے تھے بارہ قبیلے ایک چشمے میں پی سکتے تھے لیکن نہیں بارہ چشمیں پھوٹے الگ الگ اپنی گھاٹ سے سب نے پانی پیا تو میں ان عقل پر پڑے پتھر والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آ کر دیکھو اگر ایک نبی ان بارہ قبیلے والوں کو نجات دلا سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں بارہ امام اس ایک فرقے کو نجات دلا سکتے ہیں ایک سلوات اور پڑھ جے محمد و آلے محمد یہ جس طریقے سے سلوات آپ لوگ پڑھ رہے نا ٹھیک ہے نہیں نہیں گرمی نہیں ہے میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں آج میں بھی کچھ لکھے لے کی آیا ہوں اور میں نے یہ سوچا کہ کچھ دقیقے تو فضائل پڑھوں گا اور کچھ دقیقے جو ہیں وہ آپ کو تبرک دوں گا لیکن ہمارا تبرک جو ہوگا وہ آپ کے پیٹ بھرنے والا نہیں ہوگا ہم جو تبرک لے کیا ہیں وہ آپ کی روح کے لیے ہوگا سمجھ گئے اس تبرک کو میں دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اب میں نے سوچا یہی اس سے پہلے میں بھی پڑھا اپنے جتی دیر ہوئی پڑھی لیکن اب یہ میں نے سوچا کہ اگر کسی معصوم کی ولادت کے متعلق ہم محفل میں جائے اور تقریر کریں تو کیوں نہ اس معصوم کی کچھ حدیثیں آپ کو تبرک میں دے کے جائے جائے لہٰذا اب یہ کچھ حدیثیں ہیں کچھ نہیں میں نے چھانٹی ہیں پانچ حدیثیں ہیں اور وہ پانچوں ہیں کہ آپ کے لیے بھی ہوں خانوادے کے لیے بھی ہوں آپ کی دنیوی مشکلات کے لیے بھی ہوں سب طرح کی ہیں پانچ حدیثیں ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ چونکہ ہمارے آٹھویں امام کی یہ حدیث ہیں تو آپ کو یقینی طور کے اوپر پھر کوئی نہ رنج ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اور نہ آپ کے اور جنت کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہوگی ایک سلوات پڑھیں محمد والا پہلی حدیث اسی لیے پڑھے دے رہا ہوں کہ جو ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کو زیادہ اچھال دیا ہے ہمارے آٹھویں امام بیہار کی پچھتر نمبر جلد میں اور تین سو سہتالیس نمبر صفحے پہ ہے اور بہت جلدی جلدی سے کہ محبت اہلِ بیعت کے سہارے اہلِ بیعت کی محبت کے سہارے تم اپنی عبادت کو نہ چھوڑو کہ ہم اہلِ بیعت سے محبت رکھتے ہیں لہٰذا عبادت کو چھوڑ دیں اور تم اپنی عبادت پہ فقر کر کے محبت اہلِ بیعت کو نہ چھوڑو دونوں باتیں دیکھئے کوئی صاحب عبادت کر رہے ہیں کہ صاحب میری نمازیں اتنی بڑی بڑی ہیں روزیں اتنے بڑے بڑے ہیں لہٰذا اب اہلِ بیعت کی محبت نہیں نہیں ممکن ہے کوئی صاحب کہتے ہیں میرے لئے محبت اہلِ بیعت کافی ہے ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں نہیں کافی ہے ہمارے آٹھوے امام فرماتے ہیں کہ محبت اور عبادت یہ دونوں ایک ساتھ ہیں کوئی ہمارا چاہنے والا محبت کرتا ہو عبادت نہ کرے یہ ممکن نہیں عبادت کرتا ہو محبت نہ کرے یہ ممکن نہیں لہٰذا جو بھی اہلِ بیعت کا چاہنے والا ہوگا وہ محبت بھی کرے گا مودد بھی کرے گا اور عبادت بھی کرے گا لہٰذا عبادت کو بھی ایک ہاتھ میں رکھے گا اور اس کے بعد مودد کو بھی کیونکہ عبادت اور مودد کے سہارے ہی ہم کو جنت کا راستہ ملے گا یہ ایک حدیث تھی دوسری حدیث آپ کے لئے ہے جو ہمارے آپ اپنے آپ کے لئے ہے جو میں نے کہا نہیں کہ ہر طرح کا کہ جب بھی تمہاری طرف مشکلات رکھ کریں جب تمہاری طرف مشکلات رکھ کریں تو تم ہم کو اپنا وسیلہ بنا ہمیں وسیلہ بنا کے مدد طلب کرو اب اس کے بعد امام نے کیا فرمایا سورہ آراف کی ایک سو اسی نمبر آیت میں حوالہ دے کر امام فرماتے ہیں کہ چونکہ مدد طلب کرنے کے لئے اسماعِ حسنہ کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مدد کرو اور قرآن میں کہا گیا کہ اسماعِ حسنہ سے مراد ہم اہلِ بہت ہیں لہٰذا ہم کو تو ایک حدیث یہ ہو گئی جنت کے لئے کہ عبادت مبدد دونوں دوسرا ہمارے لئے وسیلہ بنانے کے لئے کہ جب ہماری طرف مشکلات رکھ کر لیں تو ہم اہلِ بہت کو اپنا وسیلہ بنائیں ان کے وسیلے سے دعا مانگیں یہ دو حدیث ہو گئی تیسری حدیث جو ہے وہی شخص ہے کہ جو شخص یہ جو ابھی آپ لوگوں نے سلوات کے ساتھ کیا تھا نا اس کے لئے میں بتا رہا ہوں ہمارے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اگر اتنی قوت نہیں رکھتا ہے کہ وہ ایسے عامال کو بجا لائے کہ جس سے اس کے گناہ ختم ہوں اگر کوئی گناہگار ہے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے روزیں نہیں رکھ سکتا ہے زکاة نہیں دے سکتا ہے حج نہیں کر سکتا ہے تو ہمارے آٹھویں امام نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کو قتم کرنے کے لئے اگر تم دوسری کوئی عبادتیں نہیں کر سکتے ہو تو تم درود پڑھا کرو وہ تمہارے گناہوں کے قلعہ کمہ کر دیں گے تو اب سمجھ میں آیا سلوات کی کیا اہمیت ہے کہ کس طریقے سے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک حدیث یہ ہے میں نے بالکل دیکھی ایک دم پوری زندگی سے شاٹی امام سے سوال کیا گیا مولا اقل کیا ہے اقل کیا ہے بتائیے قسم خدا کی یہ صرف یہیں سے سب پتا چل سکتا ہے کسی سے پوچھئے اقل کیا پتا نہیں کیا کیا سب بتا دے گا صاحب اقل یہ ہے وہ ہے دنیا جان کر مولا کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں اقل کیا ہے غصے کو پی جاؤ دشمن کو معاف کر دو دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ ہے اقل مندی غصے کو پی جاؤ دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور اس کے بعد دشمن کو معاف کر دو یہ ہے اقل مندی اور آپ دیکھئے کہ کبھی جو ہے دشمنی میں کتنی دشمنی بڑھ جاتی ہے کہ نوبتیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور کبھی دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے آخری حدیث جو ہمارے اس سے متعلق ہے مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے نماز انسان جو کام کرتا ہے نماز تین چیزوں کے ساتھ تین چیزوں کو ملایا گیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کے ساتھ تین چیزوں کو ملایا گیا نماز کے ساتھ زکاة کو ملایا گیا شکر خدا کے ساتھ شکر والدین کو ملایا گیا اور تقوی کے ساتھ سلے رحم کو ملایا گیا اب مولا فرماتے ہیں کہ کوئی اگر نماز پڑھے زکاة نہ دے تو گویا اس نے نماز نہیں پڑھی کوئی اگر خدا کا شکر ادا کرے والدین کا شکر ادا نہ کرے تو گویا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا اور کوئی اگر تقوی اختیار کرے اور اس کے بعد صلح رحم نہ کرے تو گویا اس نے تقوی اختیار نہیں کیا یہ غور کرنے کی باتیں ہیں یہ ہمارے امام کی طرف سے آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے معصومین کے ذریعے سے ہم کو کیا اپنا شکر و والدین کا شکر اپنی عبادت و تقوی اوصل رحم اپنی عبادت اب میں زکاة کو دوسرے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اپنی عبادت نماز کیا ہے نماز کیا ہے نماز بندے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ ہے نماز تو اپنے رشتے کو رکھا اگر تو زکاة کیا ہے بندے اور بندے کے درمیان کا رشتہ تو اگر کہا کہ تم ہم سے رشتہ بنانا چاہتے ہو تو ہمارے رشتے کے ساتھ بندے سے بھی رشتہ تم بناو اور بس یہیں پر بات کو میں ختم کیے دیتا ہوں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کیا کہا کہ اب قرآن کریم سورہ مائدہ چھپن نمبر آیت میں جا کر دیکھئے گا تمہارا ولی کون ہوگا ولی تمہارا کون ہوگا قرآن کریم سورہ مائدہ پانچوہ سورہ چھپن نمبر آئے ولی وہ ہوگا کہ جو نماز پڑھتا رہے زکاة دیتا رہے یعنی منصبِ ولایت پر اس کو لے کے آئیے جس سے خدا کا بھی رشتہ ہو اور بندوں سے بھی رشتہ ہو لہذا ہم کو رشتے کو بنانا ہے اور منصبِ ولایت پر وہی آئے گا کہ جس کا رشتہ اللہ سے بھی ہو اور بندوں سے بھی ہو اور آپ گوھر کیجئے گا اگر صاف ہے کہ جب تک وہ سوال کرتا رہا لوگوں سے مسجد کے باہر تب تک مولا کائنات نے اس کو نہیں دیا گوٹھی لیکن جب اس نے اللہ سے بارگاہ میں جا کر سوال کیا تب مولا کائنات نے گوٹھی دی کچھ سمجھ میں آیا کیونکہ مولا حالتِ نماز میں بارگاہِ الہی میں تھے جب وہاں سوال پہنچا تو پھر جواب دیا گیا یہ ہے عظمت کو لہذا ہمیں ولایت کو سمجھنا چاہیے اور جب ہم ولایت کو سمجھ لیں گے تو یقینی طور کے اوپر اور آتھ جس طریقے سے ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ لوگوں سے چاہیں گے یہ کہ کتنے دن بچے غدیر میں غدیر میں کتنے دن بچے ہیں ایک مہینہ اور کچھ دن بچے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ جب کوئی آپ کی ولایت کو کم کرنے دبانے کی بات کرے تو آپ اتنے ہی اس کو اٹھا دیجئے بس ایک جملہ بات ختم جس طریقے سے شہزادی کے قاتل کو بے نقاب کرنے کے لیے عزائے فاطمیہ کو آپ نے بڑھایا تاکہ ہر گلی میں وہ شہزادی کے قاتل بے نقاب ہوا اسی طریقے سے ولایت کو بڑھانے کے لیے اور چھپانے والوں کے موپے تماجہ مارنے کے لیے جشن غدیر ولایت اتنی ملائیے جدھر سے جو گزرے غدیر کا ایک تماشہ پڑھے بس یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے ہمارا مشن ہونا چاہیے اہلِ بیت ان سے رابطہ ہونا چاہیے ان سے ہمارا رابطہ ہو اور جب ہمارا ان سے رابطہ ہوگا آج یہ محفل کیا ہے الحمدللہ جس طریقے سے جشن امام رضا کا انعقاد ہوتا ہے احتمام کے ساتھ میں تو سمجھتا ہوں سب لوگ اب یہ الگ بات ہے کہ اس سے زیادہ پبلک جو ہے ہم اکبری گیٹ پہ جمع کر لیتے ہیں سمجھ گئے اور یہاں ماشاءاللہ سے ہمارے دستہ حسینی کے عراقین ممبران ان کی اتنی زہمات مہنات چھے مہینے تک کانٹینیو اعلان اشتہار اور پچاسوں ہزار کی بستی سمجھ گئے اور اس کے بعد تعداد اس سے یہ میں نہیں ہوں میں تو ایک بیچ میں بات یہ کہنا جا رہا تھا کہ یہ جس طریقے سے جن کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارا وہ رشتہ ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب کسی معصوم کی شہادت ہوتی ہے تو ہم اپنے امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں اسی طریقے سے جب کسی معصوم کی ولادت کی تاریخ آتی ہے تو اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تہنیت و مبارک بات پیش کر کے بتاتے ہیں مولا ہمارا رشتہ فقط اور فقط آپ کے در سے بس اسی لئے اسے دعا کرواتا ہوں کہ یقیناً ولادت کی شب کل ہوگی لیکن چونکہ بہرحال مصروفیات کی بنا پر یہ موقع چھنا جاتا ہے ہم سب لوگ اس مولود کی حوالے سے یہ دعا کریں کہ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعہ آنے آل محمد ہیں ان کے آمال میں ان کے کردار میں تعلیم آل محمد کی جھلک نظر آنے لگے پروردگار عالم جو اس معفل کے جشن کے معصیس ہیں ان کے مقاسد میں اور اضافہ فرما توفیقات میں اور اضافہ فرما پروردگارہ جو مومنین مومنات حج و زیارت کے متمنی ہیں ان کی اس تمنہ کو جل سے جل پورا کر دے پروردگارہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو ہمارے اس مولود کی جس کی کل شبہ ولادت ہے اس کے وسیلے سے شفاء کامل و آجیل عطا فرما پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما امامہ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور آخر میں ہم سب مل کر ایک دفعہ ایک سلوات تحنیت پیش کریں کہ مولا ہم یہ سلوات کا حدیعہ نظرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہمارے اس مبارک بات کو تحنیت کا خبول فرمائیے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ وآلہ اللہم اللہم